بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب کے ماسٹر سٹوک کے بعد پی ڈی ایم کو صرف ایک ہی سہارا تھا ایک ہی امید تھی کہ جناب عمران خان نے تو اعلان کر دیا ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو سکے گا عمران خان کا یہ کہنا کہ ہم اسملیوں سے نکل آئیں گے یہ بجلی بن کر گرا اور یہ اتنا بڑا سرپرائز تھا کہ واقعی عمران خان صاحب کے اپنے لوگوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی لیکن عمران خان نے بہت زبردست ٹائمنگ کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ لاکھ پی ڈی ایم کہتی رہے کہ جناب ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہو سکے گا عمران خان نے یہ ویسے ہی کہا ہے بس یہ اس پر عمل نہیں کرے گا صرف ایک دھمکی ہے یا وہاں پر گیا تھا تو یہ فیس سیونگ کے لیے صرف عمران خان نے کہا ہے لیکن ان کی اپنی حرکتیں بتا رہی ہیں ان کی اپنی پریشانی بتا رہی ہے ان کے جس طرح سے پسینے چھوٹیوں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اب انہوں نے کیا کیا ان کی سٹریٹیجی کیا تھی ان کے پاس ویسے کوئی سٹریٹیجی ہے نہیں سٹریٹیجی صرف ان کی یہ تھی کرنے ہی آئے تھے کہ جناب تائیناتی کر لیں گے کوئی وقت بورا کر لیں گے زیادہ بڑی کابینہ کر کے موجے ماریں گے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف لوگوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالرز نہیں ہیں لیکن ستاسی عرب روپیہ چار مہینے میں انہوں نے لوگوں میں بانڈ دیا یعنی پارلمنٹینیز میں بانڈ دیا اور جن جن نے لوگوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا جو لوٹے ہوئے ان سب کو پچاس پچاس کروڑ روپیہ دیا ہے انہوں نے فنڈز کے نام پر تو اب ان کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ جی پریز الہی صاحب نہیں مانیں گے ان کا سارا فوکس یہ تھا نہیں پریز الہی کبھی بھی جناب پنجاب کی وزارت اللہ سے نہیں ہٹیں گے حتیٰ کہ زرداری صاحب کے والے سے کہا گیا کہ زرداری صاحب اب چالے چلیں گے اب یہ فیصلہ زرداری صاحب کا ہے کہ انہوں نے پریز الہی سے رابطہ کرنا ہے یا دیگر لوگوں سے رابطہ کرنا ہے یعنی بوریوں کے موں کھولنے ہیں اور جس کام کے وہ ماہن ہے زرداری سپے بھاری وہ کام کریں گے دوبارہ سے یا پریز الہی سے رابطہ کر کے وہاں کچھ لیندین کیا جائے گا یہ خبریں بقاعدہ چھپیں چلائے گی تو پریز الہی صاحب نے بقاعدہ ویڈیو پیغام دے دیا ہے اور اتنا زبردست پیغام ہے اس میں جو الفاظ ہیں اس میں جملے ہیں جو لینگویج ہے جو زبان استعمال کی گئی وہ اتنی سخت ہے کہ ایسی زبان نہیں استعمال کی جاتی کہ اگر آپ کا ایک فیصد بھی چانس ہو کہ جب آپ نے اب مثال کے طور پر دس سیٹیں ہیں تو وہ آپ نے پلڑے میں ڈال دینی ہے پی ڈی ایم کے اور پجاب حکومت چند مہینے کی آپ نے قائم رکھ لینی ہے ان کو بھی پتا ہے اور مونس الہی ان کو چلا رہے ہیں کہ پاپولیریٹی اتنی زیادہ ہے عمران خان کی کہ قاف لیگ یا پریز الہی صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گیا اور انہوں نے تو خود جملے بول دی ہیں مونس الہی نے پریز الہی صاحب نے کہ یہ جو ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے یہ ستائیس گھنٹے نہیں گزار سکے گی جب ہم اسمبلیوں سے نکر آئے تو یہ اتنا بڑا کارڈ ہے اور لوگوں نے استیفے دینا شروع کر دی ہیں کوئی پنجاب سے استیفے دے رہا ہے کوئی سواد سے استیفہ دے رہا ہے کہ جناب عمران خان کی امانت ہے جب وہ کہے گا ہم تو جا رہے ہیں ہم تو پہلے استیفے جمع کروا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آپ یہ دیکھئے کہ بقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے ٹوٹر پر پرویز الہی صاحب نے وزرالہ پنجاب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی اب یہی ان کے پاس آ رہا تھا یہ جو خود بنا رہے ہیں ہم عدم اعتماد لے آئیں گے ہم کسی طرح سے گم نرد دیکھیں گے میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ گم نرد کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جناب یہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں کیونکہ دیکھنا پڑے گا سگریت چاہتی ہے نہیں چاہتی اب یہ جو آئین اور قانون کا بڑا ڈھنورہ پیٹتے تھے نا آئین میں درجہ ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر گورنر کو ماننی ہوگی اسمبلی اگر وزرالہ کہتا ہے کہ جی اسمبلی توڑ دی گئی اور ساری اسمبلی ختم نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن بھی پابند ہے کہ اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں تو اب کیا ہوگا خیابر پختونخواہ اور پنجاب میں جو سیناری ہوگا اس کے بعد کیونکہ گورنر کچھ نہیں کر سکتا آئین قانون طور پر یعنی یہ کر کریں بھی تو سپریم کورڈ میں معاملہ جائے گا تو اتنا واضح جب قانون ہوگا تو اس پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یعنی آئین اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے پھر آپ کے لیے مسئلہ آ جائے گا کہ پھر جناب جو مرضی کر لو آپ وہ نہیں ہو سکے گا ان کو اس چیز کا پتہ ہے اس لیے اب یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کریں کیا مشاورت کر رہے ہیں لیکن اتنے پریشان ہے کہ شہباز سفیف صاحب نے خود ہی سینئر رانوما کو اجلاس بلایا تھا پارٹی کے اور خود ہی پھر اس میں نہیں آئے اور کہا جی وہ پارٹی کا اجلاس ہونے سے پہلے ہی اس کو موخر کر دیا گیا ہے کیونکہ بس کوئی اس وقت سٹریٹیجی نہیں ہے کارڈ عمران خان کے پاس ہیں پلان اے بی سی ان کے پاس ہے عثمان ڈار کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے رانوما کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں منت کر رہے ہیں عمران خان سے کہ نہ نہ یہ نہ کرو اسمبلیوں سے نہ نکلو یہ اسمبلیے نہ توڑو اب عدم اعتماد اگر لاتے ہیں تو فواد چودری نے کہا ہے کہ تین دن میں وہ فارغ ہو جائے گا کیونکہ مجارٹی ان کے پاس ہے تحریک انصاف کے پاس ہے قافلی کے پاس ہے تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور اس کے بعد پھر جناب یہ بھی ان کے پاس آخری کارڈ ہوگا اور پھر تو عدم اعتماد آئی نہیں سکتی چھ مہینے تک اگر ایک دفعہ وہ آجے گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے تو گورنر پابند ہے اور اسمبلیاں گئیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ تو پھر کیا ہوگا خیبر پختونخواہ میں تو ان کی دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہے پنجاب میں بھی جو محول بنا ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ کون پاپولر ہے تو کیا ہوگا پنجاب سب سے بڑا صوبہ یہاں سے ایم این اس کی سیٹے بھی سب سے زیادہ پنجاب سے آتی ہیں اور خیبر پختونخواہ یہاں پر اگر الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں اور پھر جنرل الیکشن آپ سوچئے جنرل الیکشن جو ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن اور باقی بلوچستان اور سندھ میں الیکشن اس وقت ہوتے ہیں کہ جب یہاں پر پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی حکومت ہو ادھر ازاد کشمیر میں اور گل گل بلتستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہو تو ایسے حالات میں جہاں پر حکومتیں ان کے پاس ہوں گی تو ان کے لیے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا اور زیادہ بڑا مسئلہ بان جائے گا پہلے ہی اتنے زیادہ انپاپولر اور پھر ان کو یہ ہوگا کہ جناب یہاں تو تو ان کی مرضی کی گمڈ بھی نہیں ہے ورنہ ظاہر ہے کہ جب وہ گمڈ لگائیں گے کیر ٹیکر سیٹ اپ تو وہ اپنے لوگ لگائیں گے کچھ نہ کچھ چلو سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ سپورٹ بھی کیسے ملے گی تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے تو خوفزدہ ہیں اس لیے تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اب کریں کیا سٹریٹیجی عمران خان کی ہے اب عمران خان صاحب ایسا ایک کھیل کھیل چکے ہیں ان کے ساتھ کہ عمران خان ان کو اپنی پچھ پر لے آئے ہیں اپنی پچھ پر لا کے اب ان کو وہ کھلا سکتے ہیں ان کو یہ اسے خوفزدہ ہیں کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں ان کے پاس صرف بیانات ہیں اور تقییہ تھا کہ پریزالہی کبھی نہیں مانے گا اور پریزالہی تو میدان میں آ کر صاف طور پر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلمی نون اور رانسناولہ جیسے لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں پرجاب حکومت عمران خان کی اپنی حکومت ہے اور یہ ہمارے پاس امانت ہے ہم وزہ دار لوگ ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے پریزالہی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اسملیوں سے جب اسطیفے دیں گے تو وزیراعظم شہباز شریف کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ستائیس گھنٹے بھی نہیں چلے گی ساتھ انہوں نے کہا عمران خان اسملیے توڑنے کا کہیں گے تو ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے اور فیصلہ کن راؤنڈ اب انہوں نے کھیل دیا ہے پریزالہی صاحب کی رہے ہیں یہ فیصلہ راؤنڈ ہے جو کھیل دیا ہے اب پاکستان ڈیمکولیٹک مومنٹ کا اتحاد خود انتشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا وہ پریزالہی کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے تھے پریزالہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری پی ڈیم فارغ ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے مستقبل کس طرف ہے وہ اپنی سیاست کو اس طرح ختم نہیں کہنے گا انہوں نے چودہ شجاعت کو جب نراز کی آیا ان سے علاق ہو گئے تو باقی کیا بات بچتی ہے تو یہ زرداری نو زرداری وہ آ جائیں پنجاب میں جو مرضی کرنے کوئی نہیں وہ ایک زرداری سپے بھاری وہ سندھ میں سپ پر بھاری پڑھ رہے ہیں سندھ کی عوام پر بھاری پڑھ رہے ہیں یہاں پر اب کوئی سین نہیں ہونا وہ جو بوریاں کھلنی ہیں اسکل دکھانی ہیں وہ بات بننی نہیں چودہی پریزالہی نے کہا کہ پاکستان مسلمی نون کے شبدہ باز جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کی پشتیں بھی یاد رکھیں گی پشتیں بھی یاد کریں گی یعنی یہ کہہ رہے تھے پریزالہی مارا آدمی ہے کہا جی اس ملک میں دین کی حکمرانی ہوگی اور ایسے کام ہوں گے جس سے عام آدمی اور ان کے بچوں کو فائدہ ہوگا اور اس کی ابتداء پنجاب سے ہو چکی ہے یہاں پر کینسر کا علاج بھی فری ہوگا وزرالہ پنجاب نے دعویٰ کیا کہ روز آپ کو نئی چیز نظر آئے گی جس کا فائدہ غریب آدمی کو ہوگا اب پریزالہی صاحب کے صاحبزادے مونسلہی سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے کہا جس دن عمران خان نے کہا اسی وقت پنجاب اسملی توڑ دی جائے گی اور مونسلہی نے کہا کہ ستائیس جولائی کو اللہ پاک نے ہمیں سرخ رو کیا تھا اور چودری پریزالہی کو وزرالہ بنایا تھا پنجاب اسملی میں اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ تو امانت ہے عمران خان کی یہ جو یعنی پنجاب کی وزارتیالہ ہے تو یہ تو ان کی امانت ہے جب کہیں گے ہم اسملیاں توڑ دیں گے تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کس طرف ہیں آپ جتنا مرضی یہ کوشش کر لیں عمران خان نے بجائے اس کے کہ ملک کو انتشار کی طرف لے جائے جائے کوئی توڑ پھوڑ اسلامباد کی طرف اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے وہ اس طرف جاتے جہاں پر حکومت کروڑ ہا بلکہ اربو روپیہ خرچ کر کنٹینرز کے چکر میں وہاں پر صرف ناشتے کے اور کھانے کے جو بل تھے وہی پورے نہیں ہو رہے تھے تو وہاں پر اور انتشار ہوں تھا آنسو گیس کی شیلنگ اور فلان عمران خان نے سیاسی آئینی اور قانونی ایسا پتہ کھیلا ہے کہ اب یہ جو تیرہ بڑی تجرباکار تھے بڑا کچھ کہتے تھے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا تو کرنا کیا ہے اور مسلم لیگ نون کی پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ چھپ نہیں رہی وہ رپورٹ ہو رہی ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آٹھ بہینوں میں اتنی بری ان کی پرفارمنس ہے اتنی بری پرفارمنس ہے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان پر بھی تنقید کرتے تھے ان کے بڑے حامی تھے کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ بترین بترین حکومت آئی ہے آٹھ بہینے جو ہیں یہ ہر لحاظ سے انسانی حقوق کے لحاظ سے میڈیا پر پابندیوں کو آپ دیکھیں اس لحاظ سے جس طرح کیسز بنایا گیا عظم سواتی شہباز گیل یا مخالفین پر درشد گردی کے پر چاہو اور پھر پھر دنیا میں آپ دیکھئے کہ اس سے کیا میسج گیا کیا خبریں بنی اس سے بھی ان کی اتنی زیادہ سپکی ہوئی کوئی گورننس آپ کو نظر نہیں آ رہی کوئی فیوچر سٹرٹیجی نظر نہیں آ رہی معیشت تباہ حال ہے اداروں کے حوالے صاحب دیکھئے تباہی نظر آ رہی ہے اور ہر لحاظ سے پاکستان کے ریزارف کو دیکھیں بیرونی سرماکاری کو دیکھیں ریمنٹنسز کو دیکھیں معاشی اشاریوں کو دیکھیں ہر طرح سے تباہ ترین یہ آٹھ مہینے گزرے ہیں اب اس لیے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کیا اگلے آٹھ مہینے بھی یا چھے آٹھ مہینے ہم تو گزار لیں گے ہمیں مسئلہ نہیں تحریک انصاف کی مقبولیت آپ دیکھئے جب سے حکومت آئی ہے ہر مہینے کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ہے تو نو مہینے دس گیارہ بارہ تیرہ مہینے گزریں گے تو یہ آٹھ مہینوں سے زیادہ ہی ہم مقبولے ہوں گے لیکن کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے اس طرح سے مزید آٹھ مہینے گزارے جائیں یہ بڑا سوال ہے اور اسی لیے اب عمران خان صاحب نے یہ سٹرٹیجی کھیلی ہے جس سے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اتنے زیادہ دباؤں میں آگئی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ان کے پاس آخری یہ امید تھی آخری ایک پتہ تھا آخری ایک گیم تھی کہ جناب پریزل آئی جو ہے نا وہ کسی طرح سے کچھ کر جائیں گے یہ درد رو جائیں گے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں تو سپیکر ہو وزراللہ ہو وہ تو انتظار کر رہے ہیں وہ تو کہیں گے جب کہیں گے ہم تو یوں نکلیں گے تو یہ پنجاب کا ان کو تھا لیکن وہاں سے بھی ان کے لیے انتہائی بری خبر آئی ہے اور پی ڈی ایم کے لیے مایوس ان کے خبر آئی ہے اور اب ان کے دن گنے جا چکے اللہ حافظ